اسلام علیکم میں آپ کا میزمان محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نصیر منیر اوفیشل میں موجود ہوں اپنے فارم چودر بشیرہ منیرسری فارم اس فارم کی ایکزیک لوکیشن بی آر بی کے نال کھیڑے والا پل نزد سادی رولڈہو آج ہم ریویو کریں گے کروٹنز کو ویسے تو کروٹنز میں بہت سی ورائیٹیز ہیں لیکن آج ہم جس ورائیٹی کو ریویو کریں گے اس کا نام ہے لیمن کروٹن لیمن کروٹن کا جو بوٹینیکل نیم ہے وہ کوڈیم ویریگیٹم ہے اور یہ یو فور بی ایسی آئی فیاملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا جو نیٹیو ہے وہ ملیشیا انڈونیشیا اور اسٹریلیا ہے بات کرتے ہم اس کے پتوں کی جو سبھی کروٹنز کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم دیکھیں اس کے پتے ماشاءاللہ سے آپ اس کے پتے دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں لیمن کروٹن ماشاءاللہ سے ہم آپ اس کے دوبارہ پتے دیکھاؤں بہت کلر سنکھر کے آ رہے ہیں اس کے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں پس پتہ اتنا خوبصورت ہے یہ آپ کو میں کمپیل لک دیکھاؤں لیمن کروٹن پلانٹ کی یہ ماشاءاللہ سے لیمن کروٹن اس کے لیے میں آپ کو ایک اور دیکھاؤں کروٹنز میں جو بھی ورائٹیز ہیں جو بھی ٹائپس ہیں ان میں جو پتے ہیں اس کے وہ بہت قابلے گو رہے ہیں اس کے پتے پتوں کی وجہ سے ہی اس کی جو خوبصورتی ہے وہ نکل کے آتی ہے ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھیں جیلو گرینش کیونکہ بہت خوبصورت ہے یہ نہیں برس بھی نکال رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے بات کرتے ہیں لیمن کروٹن کے نیچر کی یہ ٹویل مانت ایور گرین انڈور اور آؤٹڈور پلانٹ ہے انڈور بھی کن کن کنڈیشنز میں ہوتا ہے وہ میں آگے ویڈیو میں چل کے بتاؤں گا لائٹ کی بات کریں تو اس کو ڈیریکٹ سن لائٹ میں بھی چلے لائے گا انڈریکٹ سن لائٹ بھی ہو سیمی شیڈ ہو پارشل لائٹ بھی ہو تو یہ سبھی کنڈیشنز میں پلانٹ آرام سے سروایف کرے گا بہت خوبصورت لک پروائیڈ کرے گا کہتے ہیں ہم کروٹنز کے جو وارٹرنگ پرسیجر ہیں تو پانی کروٹنز کو زیادہ نہیں چاہیے پانی لیمیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے سبھی پلانٹس میں یہی کنڈیشن ہے کہ پانی متوازن ہو پلانٹس میں آور وارٹرنگ ہو پورٹ میں پانی کھڑا ہویا تو یہ پلانٹ ڈیمیج کرے گا اور اس کے لیوز گھننا شروع ہو جائیں گی تو ایک دفعہ جب آپ پانی دے دیں تو آپ انتظار کریں کہ اس کی سوئل ڈرائی ہو یا پورٹ کے اندر پانی نہ کھڑا ہو تو ڈرائی ہو تب آپ نیکسٹ پانی دیں ادرویس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی جو رورس ہیں ان کو پانی پہنچا ہوتا ہے زیادہ آور وارٹرنگ سے جو اس کی رورس ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کا پلانٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کروٹنس کو پروپوگیٹ کیسے کیا جائے تو جو کروٹنس ہوتی ہیں ان کو آرام سے ہم پروپوگیٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی میتھٹ ہے یہ جو پروپوگیشن ہے کروٹنس کی یہ بائی کٹنگز ہیں ہم اس کی کٹنگز لگا کہ اس کو بھرہا سکتے ہیں کروٹنس کو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی یہ نئے برز بھی نکار رہا ہے دیکھیں نئے پتی آ رہی ہیں اس کے ماشاءاللہ سے آپ کو میں ایک اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو کہ بہت خوبصورت ہے پہلے پہلے یہ یالوش شیڈ دیں گے پھر آئیس ساتھ ہے جیسے جیسے پتہ اس کا ٹھیک ہوتا جائے گا اور تناہ مچور ہوتا جائے گا ویسے یہ ڈبل شیڈ میں آ جائیں گے گرین اور یالوش میں آپ یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت ہیں گرین اور یالوش لک میں آگیا جو کہ بہت خوبصورت لک پروائیڈ کرتی ہے ماشاءاللہ سے لیمن کروٹن ایک ایمپورٹن پوائنٹ جو میرے انسابسکرائبر ویورز ہیں ان کی ریشو سبسکرائبر ویورز سے بہت زیادہ ہے تو آپ پلیس آپ واش کرتے ہیں ویڈیو تو میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ہم انکریج ہو اور آپ کے لیے ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کچھ سیکھ سکیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پلانٹ کن کن وجوہات سے ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کی کیسے کی جائے کیونکہ بہت سے جو میرے فیس بک اور یوٹیوب ویورز ہیں یہاں بہت سے کشمہ پوچھتے ہیں کہ یہ پتے گیرانا شروع کر دیتا ہے تو یہ ڈیمیج کیوں ہو رہا ہے تو میں اس کی کیر بتاتا ہوں اور ڈیمیج ہونے کی وجوہات بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ڈیمیج ہوتا ہے ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں پتے گیننے سے تو نمبر ون یہ ہے کہ اور وارٹرنگ سے یہ پلانٹ ڈیمیج ہوتا ہے اور وارٹرنگ ہوئی ہے تو اس کے پتے گیننا شروع ہو جائیں گے جو اس کی روح سے وہ گلنا شروع ہو جائیں گی اس کی نیوٹریشن پوری نہیں ہو رہی ٹھیک سے اور یہ پتے گیراتا ہے سردیوں میں کیونکہ کروٹنس سردیوں میں پتے گیراتی ہے تو آپ یہ نیٹ کا استعمال کریں جیسے ہم نے لگائی ہو یہ نیٹ اوپر اس میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہڑے بڑے پودیاں یہ اور بہت خوبصورت لک پروائیڈ کر رہے ہیں اور بہتے کلرز اس کے نکھر کے آ رہے ہیں تو اس کی کیر ایسی ہے کہ آپ اس کو نیٹ میں رکھیں سردیوں میں اور وارٹرنگ نہ کی جائیں اس کی نیٹریشنز پوری کی جائیں خاد گرگینی خاد دیتے رہا کریں تاکہ اس پلانٹ کی نیٹریشنز پوری ہو سکیں اور یہ نئی برس پہ آ سکیں اور بہت خوبصورت لک پروائیڈ کریں چوزی بشیر ایمان نیٹسی فارم پہ ایک روٹنس کا بلک کوانٹریٹی میں سٹاک آویلیبل ہے پلانٹ بھائی کرنے ہو میرے ورسپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورسپ نمبر ہے 0308 425 665 سٹاک دیکھاتا ہوں جو کہ بہت خوبصورت لک پروائیڈ کرو بلک کوانٹریٹی میں سٹاک چوزی بشیر ایمان نیٹسی فارم پہ آویلیبل ہے یہ ماشاءاللہ سے سبھی سٹاک جو چوزی بشیر نیٹسی فارم پہ آویلیبل ہے لیمن کروٹن کا چودہ انچ پور سائز میں میں آپ کے ایک لک دیکھاتا ہوں لیمن کروٹن کی یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے یہ سبھی سٹاک چودہ انچ پور سائز میں آویلیبل ہے میں آپ کو اس کے پتے دکھاتا ہوں جو کہ کروٹنس ہو گیا کروٹنس کی جتنے بھی ورائیٹیز ہیں یا یہ جو آج میں ڈیویو کر رہا ہوں لیمن کروٹن کو ان کی خوبصورتی کو برہاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں پتے کہ بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ سے یہ تھی آج کی ویڈیو لیمن کروٹنس کی جن کو آج ہم نے ریویو کیا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل نصیر منیر اوفیشل اس کو سبسکرائب کریں بائی لیکن پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا دیں شکریہ